ہم ابھی کالام سے نکلے ہیں اور ہمیں گلو وارٹر اور رسے میں بڑی ایک زبردست ڈیویلپنٹ نظر آئی ہے اور ہم یونگسٹرز اسی لئے پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں کہ آج سے دو سال پہلے یہاں بھی یہاں بھی ایک دریاہ بہرہا تھا اور اس سے یوز نہیں کیا جا رہا تھا اور خان صاحب کا بڑا زبردست کی ایک ویجن ہے کہ انہوں نے اسی دریاہ کے پانی کو یہاں سے موڑ کے اور ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا ہے اور یہاں سے یہ دریاہ ہے اور اس کا یہاں سے انہوں نے رستہ الگ کیا ہے اور یہاں سے یہ گھومتا ہوا اس ڈیم میں آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ یہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو یہ ڈیم تکریبا کھول ہوتا ہے کیونکہ گریشہ پگل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ کمپلیٹ پانی پانی ہوتا ہے اچھلی میں فردرست میں تھوڑا سا اڈیشن کروں یہ ران آف ریور کے اوپر ڈیم ہے جو کہ پانی کے فلو کے ساتھ بجلی بن رہی ہے کیونکہ water is enough here اور اس میں یہ ہے کہ جیسے پانی فلو کر رہا ہے اور فلو کرنے کے ساتھ ہی اس کو بجلی بنائی جا رہی ہے کیونکہ پانی کو سورج یہاں کرنا ضرور نہیں ہے کیونکہ پانی کافی ہے ابھی ہماری جیپ کے ڈرائیور نے میں بتایا کہ اس سے پہلے اس ایریا میں الیکٹرسٹی نہیں تھی جو قریبی گاؤں ہیں تو یہ جو ہے اب پورے کلام کو یہاں سے الیکٹرسٹی جو ہے پروائیڈ ہو رہی ہے تو اس طرح کے جب پروگریسیف کام ہوں گے تو یقیناً لوگ جو ہے پھر ایسی پارٹیز کو اور ایسے پولیٹیشنز کو سپورٹ کریں گے ہمارا مقصد یہاں پہ ملکی ڈیولیمنٹ ہے کہ جو بھی ملکی ڈیولیمنٹ کے لئے اچھا کام کریں گے ہم انہیں سپورٹ کریں گے اور یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد بھی ہی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں کیا کام ہو رہا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ آم آبادی کے لئے یہاں پہ دہات ہیں اور پہاڑوں کے اوپر گھر ہیں وہاں تک الیکٹرسٹی پہنچانا ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو یہ اس معاملے میں بہت بڑا سٹیپ ہے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ یہاں پہ آگے ٹربائن بغیرہ لگی ہوئی ہیں تو ہمیں بڑا ہم نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھا تو بڑے ہم امپریس ہوئے یہ پانی کو ڈاویٹ کر کے ایک چھوٹی سی نہر گزاری گئی ہے جو کہ پانی اپنے فلو کے ساتھ نیچے جا رہا ہے اور مہت سے امپورٹل میں یہاں پہ اکی زیاد کروں کہ یہاں پاکستان کی چیپیس ریٹ پہ بڑھلی پرڈیوز ہو رہی ہے اور یہ ایسے بی سیو ڈیم ہے یہاں پہ پورے کیپی کے اندرہ سکل ہوئے جہاں پہ لوکل آبازی کو ڈیریکٹ پڑیوز کر کے ان کی گھروں تک روچے گئی ہے سور پہ بی یونٹ پڑیوز یہاں پہ دی جا رہی ہے جو کہ پورے افرک کے سامنے کہیں بھی نہیں ہے ایک ایک خرچہ ہے ایک تائم کا خرچہ ہے اور آپ پھر اس کو آپ نیچر ریسورس کو کیسے یوز کر کے اس کو کیسے پرڈکٹر بنا بنا کریں میں سب دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ اس چیز کی انہیں پتا چلے کہ ڈیویلیپنٹ کا کام ان علاقوں میں کتنا ضروری ہے اور ہم اس دریا سے اس کا جو فلو ہے اس کی سپیٹ سے کتنا ہم کام لے سکتے ہیں اور مزید کتنی یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے تینکیو سو مچ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گے تینکیو